یہ ہوئی نا بات اور آپ کو نواز شریف کی طرف سے بھی اسلام علیکم انہوں نے کہا کہ جب تم میرے لوگوں میں جانا تو میرا بہت پیار دھرا سلام دینا آپ سب کا بہت بہت شکریہ شکریہ میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں اتنی بڑی تعداد میں اپنی بہن اور بیٹی کو استقبال کرنے کے لیے میں آپ سب کی تیہ دل سے شکر گزاروں انشاءاللہ تعالیٰ میں خوش خبری سنا دوں آپ کو سنا دوں آپ کا اور میرا محبوب قائد بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے درمیان نوجود ہوگا ان لوگوں نے نواز شریف کو بار بار نکالا تین بار آپ نے حکومت دی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی انہوں نے تین بار اس کو حکومت سے نکال دیا دو دفعہ ملک سے نکال دیا لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو آج بھی نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے وہ بار بار واپس آیا پہلے سے بڑھ کر طاقت سے واپس آیا اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر واپس آئے گا آئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آئے گا اللہ کے قرآن سے آ رہا ہے آپ کی محبت پہ واپس آئے گا انشاءاللہ 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 میں اللہ تعالیٰ کے بعد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور آپ سب کا شکریہ دا کرتی ہوں جو آپ نے میرے پر اعتماد کا اظہار کیا اور مجھے جو نئی ذمہ داریاں ملی ہیں میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اپنے وطن سے وعدہ کرتی ہوں اپنی پاتی سے وعدہ کر کیونکہ ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گیا ابن شادہ دو ہزار سترہ میں جولائے دو ہزار سترہ میں جب درقی کرتے ہوئے پاکستان میں نواز شریف کو ایک اقامہ پر نکال دیا وہ قومی سانس حسانہ تھا اٹھائیس جولائے دو ہزار سترہ پاکستان کا بہت بڑا سانیہ تھا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پاکستان سنبھلنے میں نہیں آرہا لیکن میرا پاکستانی قوم سے اور آپ سے وعدہ ہے جب تک اس قوم کی تقدیل نہیں بدلیں گے جب تک آپ کو مشکلات سے نہیں نکالیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ شیرو ذرا بتانا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے سارے کردار اپنے اپنے انجام کو پہنچے یا نہیں پہنچے نواز شریف نے تم سے انتقام نہیں لیا مریم نواز نے تم سے انتقام نہیں لیا شہباز شریف نے تم سے انتقام نہیں لیا تم اللہ تعالیٰ کے حساب اور کتاب کا نشانہ بنے ہو میرے بہنوں اور میں پاکستان کی عوام سے بھی مخاطب ہوں مجھے احساس ہے نواز شریف صاحب کو احساس ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے روٹی مہنگی ہے مجھے احساس ہے مہنگائی ہے لیکن میری قوم سے میں یہ بادہ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ نواز شریف ہی تھا جس نے تین مرتبہ قوم کو مشکل سے نکالا اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو مشکلات سے نکالا اور تین دفعہ ترقی کے راستے پہ ڈالا تو امید رکھنا میرے بھائیوں اور بہنوں انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرتا ہوا پاکستان واپس آئے گا بہت جزیوہ ایسے انسان کو باہر نکالا گیا محضے کے کامے پر کہ جس کی نو سال کی کارکردگی کو اگر پاکستان کی پچھتر سالہ تعریف میں باہر نکال دو تو پاکستان میں کھندرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف کو نا احلی کی سزا ملی یا نواز شریف کو احلیت کی سزا ملی انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک ایک بار پھر آگے پڑے گا انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے اس شخص کو مہنگائی کا خیال آ رہا ہے جو اپنے دور میں فیرانیت سے کہتا تھا مہنگائی کا تو مجھے ٹی وی سے پتا چلا ہے جو پرچیاں پڑ پڑ کر چیزوں کی قیمتیں بتاتا تھا آٹھ مہینے کا حساب بعد میں ہوگا پہلے پچھلے پانچ سال کا حساب ہوگا انشاءاللہ اور یہ بھی میں بتا دوں معیشت کوئی ایسی چیز نہیں چار سال کی نا اہلی اور نا الائکی اور غفلت نے معیشت کو آج جس حال میں پنچا دیا میرے بھائیوں انشاءاللہ کچھ وقت لگے گا لیکن اس آفدار صاحب پر یقین رکھو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو انشاءاللہ تعالیٰ معیشت کو اس گزاب سے نکالیں گے مسلم لیگ نون کو تانے دینے والے آج سن لو ابھی چند دن پہلے تک ابھی اپنی حکومت بھی خودی توڑی اب رو بھی خودی رہا ہے رونے کی تیاری کر لو اب باقی کی زندگی رونا پرے گا انشاءاللہ چند دن پہلے تک پنجاب میں حکومت بھی ایسی کی تھی خیبر کختونخواہ میں حکومت بھی ایسی کی تھی بلوچستان میں حکومت بھی ایسی کی تھی گلگت بلتستان میں آج بھی حکومت ایسی کی ہے ازاد کشمیر میں آج بھی حکومت ایسی کی ہے اور الزام مسلم لیگ نون کو دیتا ہے لوگ بے وقوف نہیں ہے حکومتوں کے بل بوتے پر یہ اپنا خرچہ چلاتا تھا ہیلیکاپٹروں میں پھرتا تھا گاڑیاں استعمال کرتا تھا سیکیورٹی استعمال کرتا تھا آج اپنے ہاتھ سے وہ حکومت توڑی اور آج سڑکوں پہ جا کے رو رہے ہیں تو یاد رکھو مسلم لیگ نون اور میرے یہ شیر الیکشن سے نہیں درتے الیکشن جس دن بھی ہوگے پنجاب میں آنے والے الیکشن تو یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے گی سوری میرا ابھی سرجری کو زیادہ دیر نہیں ہوئے آپریشن کو میرا تھوڑا گلہ خراب ہے ایک اور بات بتاؤں میرے تین گھنٹے کی سرجری ہوئی مجھے ڈاکٹر نے کہا تم بال بال بچی ہو تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوا انہوں نے ان کو پتا تھا پچھلے پانچ سال کے میری سرجری ہونی ہے اور وہ دنیا میں صرف دو ممالک میں ہوتی ہے انہوں نے مجھے پاسپورٹ نہیں دیا اور اللہ کا بے انتہا شکر ہے میں نے ان سے پاسپورٹ نہیں مانگا اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے ظلم اور جبر کے باوجود ان کی آگے جھکنے نہیں دیا اللہ کا شکر ہے اور آج میں ان کو بھی کہتی ہوں ظلم کرنے والوں کو انتقام کا نشانہ بنانے والوں کو ذرا حاصلہ کرو ٹی وی سکرینز پہ جب میں ان کو روتے دیکھتی ہوں تو مجھے ان پہ ترس آتا ہے میں کہتی ہوں ذرا حاصلہ کرو میرے بھائیوں اور بینوں میرے سے زیادہ کرو ہاتھ اٹھا کر کہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے نواز شریف کا ساتھ ہوگے پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے نواز شریف کا شہباز شریف کا ساتھ ہوگے اگر آپ وعدہ کرتے ہو تو میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ایک دن میں گھر پہ آرام سے نہیں بیٹھے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اب روز آپ سے ملاقات ہوگی باتیں ہوا کریں گی کیونکہ اب میں پنجاب کے دورے پہ نکلنے والی ہوں پہلی فروری سے میرے پنجاب کے تمام ازلاع کے دورے جو ہیں ان کا سکیڈیول بن گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا غامی و ناصر ہو میرے ساتھ نعرہ لگا دو پاکستان ایسے نہیں پاکستان نواز شریف شریف پاکستان مسلم لیگ نوم پاکستان